مولا چٹوک پورا بلوچستان بے شمار حیرت انگیز اور خوبصورت مقامات سے بھرا پڑا ہے بلوچستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں دنیا کے بہترین سیاحتی مقامات موجود ہیں حیرت انگیز پہاڑ، خوبصورت سہرہ، آنکھوں کو تھنڈا رکھے والی سمندری ساحل اور ان کے ساتھ ساتھ بہترین آفشاروں کو مجموعہ جن کا نام ہے مولا چٹوک یہ مقام اس قدر خوبصورت ہے کہ یہاں آنے والے کہتے ہیں کہ ہم ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپس جانے کو دل ہی نہیں کرتا ناظرین یہ تفریقی مقام بلوچستان کی زرہ خوزہ کے علاقے میں مولا میں واقع ہے براہوی اور بلوچی زبانوں میں اوپر سے کتروں کی شکل میں مولا چٹوک میں نیچے گرنے والے پانی کی بعض اقسام کیلئے چٹوک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے دراصل موتدف بڑی اور چھوٹی آفشاریں ہیں آفشاروں سے گرنے والے پانی کی مناسبت سے یہ علاقہ مولا چٹوک یعنی مولا کے آفشار کے نام سے مشہور ہے بلوچستان کا ظلہ خوزہ اپنی رنگہ رنگ اور منفرد ثقافت کی وجہ سے ایک خاص رانائی اور کشش رکھتا ہے یہاں کے لوگ سادہ اور مہمان نواز ہیں ان لوگوں کے مقامی زبان براہوی ہے اگر آپ کو مولا چٹوک جانا ہو تو مولا چٹوک تک پہنچنے کے لیے کئی راستے ہیں لیکن ان میں سے دو راستے بلوچستان کے شہر خوزہ سے نکلتے ہیں مولا چٹوک خوزہ شہر سے شمال مشرم میں اندازن 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مولا چٹوک پہنچنے کا ایک راستہ جھل مقصی روڈ ہے جو آرسی دی ہائیوے خوزہ شہر کے قریب تقریباً 20 کلومیٹر بعد دائیں جانب نکلتا ہے اس روڈ کا اچھا خاصہ حصہ پکا ہے لیکن اس کا 40 کلومیٹر حصہ تشوار گزار ہے مولا چٹوک پہنچنے کا دوسرا راستہ خوزہ سکھر روڈ کا ہے جو تقریباً 10 کلومیٹر کے بعد بائیں جانب ایک پتھریلا راستہ ہے اس پر صرف 4x4 گاڑیاں ہی چل سکتی ہیں مولا چٹوک جانے کے لیے ضرورت کی ہر چیز ساتھ ہونی چاہیے مولا چٹوک چونکہ لمبے عرصے تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا اس لیے خوزہ سے وہاں تک ہوتیل وغیرہ یا اس طرح کی دیگر سہولیات مجسر نہیں کموں بے 6 گھنٹوں پر مشتمل اس سفر میں در حقیقت ایڈونچر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے لیکن تفریح کے لیے تمام بنیادی ضروریات کا نہ ہونا کسی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے اس صورتحال کے لیے پیشن نظر راستے کے لیے تیار کھانا اور ٹینٹ وغیرہ ضروری ہیں ویسے رہائش کے لیے چٹوک میں ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس قائم ہے راستے کی طرح چٹوک میں قیام کے لیے بھی ضروری اشیاء ساتھ نہ لے جانے کی غلطی نہیں کرنی جائے یہ علاقہ اغرچہ اپنی نویت کے قدرت حسن سے مزین ہونے میں کسی اور تفریحی مقام سے کم نہیں مگر ابھی تک یہاں حکومت یا نیجی شعبے کی جانب سے قیام و تمام کی سہولیات میسط نہیں یہاں پانچ کمروں پر مشتمل ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس تو ہے جسے متلکہ حکام سے حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر زیادہ لوگ ہوں ترات کو قیام کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہلکے پھلکے خائموں کے ساتھ ساتھ گرمی کے موسم میں مچھردانی بھی ساتھ ریکھ لی جائے تو مشکلات سے بچا جا سکتا ہے اسی طرح سیاہوں کے زیادہ ہونے کی صورت میں کھانے پینے کی اشیاء بھی خود تیار کرنی پڑتی ہیں جس کے پیش و نظر ضروری سامان ساتھ لے جانا ضروری ہے ویسے تو گوشت اور سجی کھانے کے شوقین افراد خوزار سے گوشت حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ ایسا نہ کرنا چاہیں مولا چٹوک سے بکرہ یا دنبہ خریدنا چاہیں تو وہاں مقامی افراد سے بھی خرید سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں مولا چٹوک میں قدرت کے حسین نظاروں کی ریسٹ ہاؤس کے قریب فاصلے پر مولا چٹوک کی اصل خصوصیت وہاں کے چھوٹے بڑے آبشار ہیں دوشوار گزار آسر پر کموں پیش چھے گھنٹوں کے چھٹکوں سے بھرپور سفر کے بعد جسمانی صورتحال اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے لیکن اس کے برہ وہاں کے لوگوں کو مشورہ کچھ اور ہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آرام نہ کریں بلکہ قریب ہی پہلے آبشار جائیں جس کے نیچے کھڑے ہونے سے فیزیو تھارپی مساج کا احساس ہوتا ہے اس مشوری کو اہمیت دیتے ہوئے جب ہم پہلے آبشار پہنچیں اور وہاں پانی کے نیچے کھڑے ہوئے ہو تو تکاوت کا نام و نشان نہیں رہتا اوپر سے گرتے ہوئے پانی کے بڑے بڑے کترے جب سر اور چہروں کو چھوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی تکلیف دے سفر کیا ہی نہیں بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان یکے بعد دیگر آبشاروں کے مناظر اور جھڑوں میں گنگناتے پانی کا حسن کا کیا کہنا اگر مولا چٹو کا راستہ دشوار گزار اور سفر مشکل ہے مگر اس کے قدرت بھی حسن کو دے کر انسان فوراً ان مشکلات کو بھول جاتا ہے یہ علاقہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ وہاں پورکشش آبشاریں ہر وقت گنگناتی نظر آتی ہیں میڈیا کے توجہ حاصل کرنے کے بعد یہ علاقہ ملکی سیاہوں کے لیے ایک خوبصورت اور معروف پکنک پوائنٹ بن چکا ہے پانی مسلسل انچائی سے آبشاروں کی صورت نیچے آتا رہتا ہے جس کے باعث ہر آبشار کے سامنے ایک چھوٹا سا گڑا بن گیا ہے جس میں تراکی کی جا سکتی ہے مولا چٹو کے بارے میں سیاہوں کی رائے بہت آلہ ہے عرب ممالی سے آئے لوگ بھی کہتے ہیں کہ خلیج میں مسنوعی نظارے بہت زیادہ ہیں لیکن مولا چٹو کا قدرت حسن لا جواب ہے ان کا کہنا تھا کہ یہاں کا پانی انتہائی صاف اور منرل وارٹر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں یہ پاکستان کا شمالی علاقہ سواد نہیں لیکن پھر بھی یہاں آ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ سویزلان میں ہو پانی میں ڈپکی لگاتے پہاڑوں سے بہتے جھرنے اور آپ شاروں تلے اٹھکلیاں کرتے اس قدر سکون ملتا ہے کہ کیا کہنے سیاہوں کے ٹولی میں شامل زیادہ تر لوگوں کے رائے یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد واپس جانے کو جی نہیں چاہتا